موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں یہ قرآن کی باتیں ہیں رحمان کی باتیں ہیں اس جہان کی باتیں ہیں اس جہان میں ہونے والے صالح آمال کی باتیں ہیں اور ان الجنوں کی باتیں ہیں جو ہمیں زندگی میں درپیش آتی ہیں اور جن کا حل ہم قرآن کی روشنی کے اندر تلاش کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس پروگرام میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے اور اس کے لیے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں استاذہ نگت حاشمی صاحبہ سے استاذہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کے اللہ تعالی کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ استاذہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ الحمدللہ وقت نکال رہی ہیں اور ہم جیسے جیسے آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ساری زندگی میں جو الجنے ہوتی ہیں کچھ مسائل ہوتے ہیں ہم حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں بہترین حل الحمدللہ آپ ہمیں دے رہی ہیں اور آپ رہنمائی دے رہی ہیں اللہ تعالی آپ کو بھی جزائے خیر دے اس کی آمین الحمدللہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جیسے نعمت ہے نا انسان کو جب ملتی ہے کوئی بھی نعمت ہو زندگی کے اندر یہ ہیومن نیچر ہوتی ہے جیسے into جیسے زندگی کے اندر کچھ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں گھر ہوتا ہے مال چاہیے ہوتا ہے ksi چاہیے ہوتی ہے سکون چاہیے ہوتا ہے تو یہ human nature ہے ہماری کہ اگر کسی کا قرائے کا گھر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو جائے جب اپنا گھر ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ اچھا اس سے بڑا گھر مل جائے ایک گھر ہوتا ہے تو دو گھر ہو جائے گاڑی نہیں ہوتی تو گاڑی مل جائے motorcycle ہے تو گاڑی پر آ جائے گاڑی ہے تو دو گاڑیاں ہو جائے تو ہر وقت ہم نعمتوں میں زیادتی چاہتے ہیں اولاد ہے اگر بیٹی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہے بیٹا ایک ہے تو دو بیٹے ہو جائیں تو نعمتوں میں جب ہم زیادتی چاہتے ہیں زندگی میں تو کیا طرزیں عمل اپنانا چاہیے کہ نعمت بھی ملے اور پھر اس کے اندر بڑھتی بھی جائے سادھی آپ نے بڑے اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے ہماری نیچر ہے ہم سب اضافہ تو چاہتے ہیں اور کیوں نہ چاہیں جب رب کریم ہے دینے والا مہربان ہے جب اس نے وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز ہماری نیچر ہے نا ہماری فطرت ہے اور رب کریم نے اس کو شکر گزاری کے ساتھ نتھی کر دیا ہے کہ دیکھو راستہ کیا ہے آپ اضافے سے اضافے کی دعا کرنے سے نہ رکو ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اس کے نام انتصاب کرو نعمت کا جس نے نعمت دی ہے اور اپنے دل سے اور اپنے زبان سے شکر گزار ہو جاؤ یہی دراصل انسانیت ہے یہی دراصل ہم سے مطلوب ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی الحمدللہ سے کیا ہے اتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ اور آپ دیکھیں کہ حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ زندگی کی نعمتوں میں اضافہ جڑا ہوا ہے جس کو یہ رات سمجھ آ گیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مشکل نہیں رہ جاتا بلکہ دل کی سب سے بڑی خوشی بن جاتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اتنی بڑی چیز ہے مجھے تو وہ منظر ہمیشہ یاد رہتا ہے جس کو ان آنکھوں نے تو کبھی نہیں دیکھا لیکن آئندہ دیکھیں گی انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے حمد کا جھنڈا محمد رسول اللہ سسم کے ہاتھ میں ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب ان کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ اور پھر اب دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد کے حوالے سے یہ امت پہلی قوموں میں مقبول تھی حمدون نام آیا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا اس کا عجر ہے الحمدللہ الحمدللہ کہنا صرف زبان کہتی ہے نا تو میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ اور پھر اب دیکھیں کہ اہیہ نہیں مجھے یاد آتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اس چکر گزاری کے لیے بڑی ایفرٹ کیے حضرت نو علیہ السلام کو دیکھئے اور حضرت دعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیسے بادشاہت دی جالوت سے مقابلہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کس مقام تک پہنچایا لیکن اصل مقام اور مرتبہ بادشاہت نہیں ہے اصل مقام اور مرتبہ ان کی عبادت ہے کیسے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتار کرتے تھے پھر انہیں دیکھئے کہ وہ عبادت کرتے تھے راتوں کو وہ مقدمات کے فیصلے کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہد کرنے کے لیے فوجوں کو تیار کرتے تھے زلائد بڑی قوت والے تھے نا اور پھر آپ دیکھیں کہ اور اللہ نے ان کو چنا بھی تو تھا نا کہ ایسے تین سو چودہ لوگ غالباً تھے جنہوں نے نہر پار کی اور پھر ان میں سے حضرت دعوت علیہ السلام جو تھے وہ آگے آئے تھے اور دعوت علیہ السلام کا تو یہ تھا کہ یہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے بیسیکلی یہ تو وکریاں چراتے تھے اور نوجوان ایسے ٹین ایجر لڑکے تھے بلکہ ہوا یہ کہ جالوت کے ساتھ جب مقابلہ ہو رہا تھا جالوت تو بہت گرانڈیل پہلوان تھا اس نے تو سب کو چیلنج کیا تھا کوئی ہے جو میرے مقابلے کا میرے سامنے آئے لشکر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوتا اچانک حضرت دعوت علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں بکریاں چراتے چراتے اور جا کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے مقابلے پر آتا ہوں تو سب لوگ کیا نہیں مسکورا دیئے کہ یہ لڑکا کیسے مقابلہ کرے گا کتنا سٹرانگ ایمان چاہیے ہو سٹرانگ ایمان حضرت دعوت علیہ السلام کی شخصیت کو میں اس لڑکے میں دیکھتی ہوں الحمدللہ کہ جو بکریاں چراتے ہیں لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع سیکھا ہے بکریاں چراتے ہوئے الحمدللہ اور پھر آپ دیکھیں کہ دعوت علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کر ڈالا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اس طرح سے انہیں بادشاہت نصیب ہوئی اور یہ دنیا کی بادشاہت تھی نا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ریلی یعنی روحانی دنیا میں اتنا بڑا مقام عطا کیا تھا عبادت گزاری اللہ تعالیٰ کے آگے چھکنا مجھے تو وہ بادشاہت ہی نہیں بھولتی دعوت علیہ السلام کی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے پرندوں کے جھنڈ سر پہ آکے اکٹھے ہو جاتا کیسا منظر ہوتا ہوگا اور پہاڑ اور اردگت کی مخلوقات سب کی سب ساتھ شامل ہوتی تھی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی ناردن ایریاز میں جائیں پہاڑوں کے اردگت جب دیکھتے ہیں راست شام کو پرندے جھنڈ کے جھنڈ درختوں میں آکے چھپنے کے لیے اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں اس موقع پر وہ بات بہت یاد آتی ہے حضرت دعود علیہ السلام جس طرح تلاوت کرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے لہنِ دعوذی بہت مشہور ہے سومِ دعوذی بہت مشہور ہے اور اس حضرت دل کرتا ہے کبھی کہ اچھا کبھی وہ واقت آئے گا سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور صادیہ دیکھیں آپ تو ریسرچز ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ پتا لگا ہے کہ ماضی کی جتنی آوازیں ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں اب اگر وہ آوازیں ڈیٹیکٹ ہوتی تو مجھے بہت شوق ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنوں میں حضرت ابراہیم کی آواز سنوں اور میں حضرت دعود علیہ السلام کی آواز سننے کا تو بہت ہی دل کرتا ہے الحمدللہ اور سازہ بہت پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنتوں میں بھی دیکھیں ان نبیوں کو اللہ ہمیں ان کا ساتھ دے انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ابھی وقت ہے ایک بریک کا ویلکم بیک ہم بات کر رہے تھے استاذہ نگت حاشمی صاحبہ سے بریک پہ جانے سے پہلے استاذہ ہم جیسے ذکر آپ کر رہی تھی کہ حضرت دعود علیہ السلام الحمدللہ زبور پڑھتے تھے اور اتنی خوش الہانی سے پڑھتے تھے کہ اوپر پرندے اپنا جھونٹ بنا لیا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے تو زبور یا اللہ کا کلام الحمدللہ جیسے قرآن کی ایک اپنی تاثیر ہے اور قرآن کی احلاوت بھی بہت ہوتی ہے تو جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہماری زبان میں اثر کیسے آئی ہے ہمارے دل میں کیوں نہیں وہ اترتا یہ بات بڑے امپورٹنٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام اثر کرتا ہے آواز کا حسن بھی چاہیے الحمدللہ دل کی لگن بھی چاہیے جو بھی تلاوت کر رہا ہے اس کی محنت بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑے تو ان کی آواز میں اتنی تاثیر تھی اور آج بھی ایسا ہے اب کوئی ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں فی زلال القرآن کے مفسر ہے سید کتب مصر سے ان کا تعلق ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بحری سفر کر رہے تھے اور جہاز کے کیپٹن سے ہم نے اجازت چاہی جمعہ کے دن پر کہ ہمیں جمعہ بڑھنے کی اجازت دیجئے تو جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے پھر جمعہ کی نماز ہے نماز میں تلاوت بھی ہوتی ہے سب لوگ پیچھے اسی طرح سے سنتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جس وقت جمعہ پڑھ رہے تھے تو اردگت سارے نون بلیورز بھی تھے تو وہ حیرت سے ہمارا مو دیکھتے تھے اور ہمارے آمال کو دیکھتے تھے تو انہیں بہت زیادہ یعنی وہ عجیب محسوس کر رہے تھے سکتے کسی حالت میں تھے اور خاص طور پر جب تلاوت کر رہے تھے ہم تو اس کی وجہ سے ان پر بہت گہرہ اثر ہو رہا تھا کہتے ہیں میں نے جب جمعہ پڑھا کے میں فارغ ہوا تو ایک اٹالین خاتون تھی جو میرے پاس آئی اور کہنے لگی ابھی ابھی جو گیت آپ گا رہے تھے کیا آپ دوبارہ مجھے وہ گیت سنا سکتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا کلام ہے اور اس کی یہ تلاوت ہے لیکن سوتی حسن ہے آواز کا حسن ہے اور کلام کی بات ہے وہ کہتی ہے میں جو نہیں پتا یہ کونسی زبان ہے لیکن اس نے میرا دل پکڑ لیا سید قطب جو ہے وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا انہوں نے بتایا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم مسلمز ہیں اور ہمارے یہ بیلیفز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو مسترہ پڑھتے ہیں یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے آپ بھی اس کتاب کو ضرور پڑھئے اس خاتون نے کہا کہ آپ مجھے اس کا انگلیش ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں تو انہوں نے اسے ٹرانسلیشن دیا اور پھر وہ خاتون چلی گئی اور یعنی اس کے دل میں ایک حاصرت پھر بھی تھی کہ میں اس کلام کو دوبارہ سنو ممکن ہے انہوں نے وہ دوبارہ کلام سنایا ہو کلام کا وہ حصہ سنایا ہو لیکن انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ خاتون مسلمان ہو گئی تو سوٹی خسن بڑی چیز ہے اور بلیور نہیں تھی نہ وہ لینگویج جانتے تھی نہ اسے مفہوم کا پتا تھا یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ مفہوم کی وجہ سے یا ہم یہ کہیں کہ لینگویج کی وجہ سے پتا چل رہا ہو یا ہم یہ کہیں کہ کسی کے بلیور کی وجہ سے اثر ہو رہا ہو نہیں اس کلام میں ذاتی طور پر اثر ہے تو ایسا ہی اثر اس وقت پہاڑوں پر ہوتا تھا ایسا ہی اثر پرندوں پر ہوتا تھا کیا ہی وہ منظر ہوگا جب حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام زبور پڑھتے ہوں گے سبحان اللہ ایسی محفلیں اور ایسے یعنی قرآن کی تلاوت کو سننا کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق اتا کریں آمین 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 الحمدللہ اور استاذہ جیسے حضرت دعوت علیہ السلام کی ہمیں بہت ساری تو پتا چلتی ہیں اس میں ان کی جو عبادت کی ایک قوت تھی اور اس میں ایمان کا لیول الحمدللہ ان کا بہت ایک ہائر لیول پہ تھا تو ابھی جب بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھیں حضرت دعوت علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی اور عظیم بادشاہت بھی دی دولت بھی دی تو یہ چیزیں بھی اگر مل جائیں تو جیسے ہم نے بات کا آغاز کیا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر نعمتوں کا شکر کر لیں گے تو پھر ہی زیادتی ہوتی چلی جائے گی مطلب نعمت کا ملنا کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا کچھ بلیف اس طرح سے بھی ہو گیا ہے کہ شاید بہت زیادہ دولت کا حصول یا بادشاہت کا حصول جو ہے وہ شاید نہیں ہمیں ہمیں سوچنا نہیں چاہیے اس کے مطلق لیکن اگر مل جائے تو اصل بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنا یہ بھی تو ہماری ایک ہماری نیچر نہیں ہے کہ جو نعمت ملتی ہے اس کا ہم فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں مسیبت آتی ہے تو اس کی طرف دیکھنا کمپارٹیو لی آسان ہوتا ہے کہ مسیبت آگئی ہے تو اب اللہ کی طرف رجوع کریں جان پس جاتی ہے نا نعمت ملتی ہے تو ہم فور گرانٹڈ لیتے چلے جاتے ہیں اس کو اس لیے کہ شعوری طور پر نعمت کو محسوس نہیں کرتے کرتو سکتے ہیں اب دیکھیں ہمارا کوئی پیارا ہمیں ایک ایسی چیز کا توفہ دیتا ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں یعنی انسان سپیچلس ہو جاتا ہے کہ آپ نے مجھے یاد رکھا یعنی انسان سوچتا ہے کہ اس نے مجھے اتنی ویلیو کیا ہے اتنا زیادہ میری قدر کیا ہے الحمدللہ تو اگر انسان کے لیے انسان کے دل میں یہ احساس ہو جاگر ہو سکتا ہے تو رب کے لیے کیوں نہیں اور یہ بات بھی سادیہ بہت زیادہ اہم ہے اتنی زیادہ شکر گزاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اے آلِ داود شکریہ کے طور پر نیک عمال کرو سبحان اللہ میں نے طریقہ بتا دیا نا کہ اصل میں کیا طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا اور نسلوں میں بھی یہ شکر جاری رہے سبحان اللہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی انعائتیں اس پورے خاندان پر تھیں اور ان کے توسط سے کتنی انسانیت پر وہ لوگ اثر انداز ہوئے آج بھی کنگ ڈیویڈ کی گورنمنٹ کے لیے سارے جیوز کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ نے وہ نقشہ دیکھا ہو میپ تو اس میں انہوں نے یعنی ہمارے لئے تو یہ تکلیف دے ہے لیکن میں تو حضرت دعوت علیہ السلام کے ریفرنس سے بات کرنا چاہتی ہوں تو وہ ہمارے مدینہ اور مکہ کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور یہ میپ جو ہے وہ آج سے کوئی تھڑی یہ زگو شائع کر دیا گیا تھا کہ یہ وہ ہماری ہمارا مقصد ہے جس کو لے کے ہم نے چلنا ہے اور ایون ہر یئر کے بارے میں انہوں نے اس میں پیشنگویاں کیوں بھی ہیں کہ کس وقت پہ کیا ہوگا اور اگر میں اس سے پہلے بھی جا کے دیکھیں عبدالحمید صدیقی نے ایک کتاب لکھی تھی جنگ آ رہی ہے مجھے یاد ہے جب ابتدام میں میں نے یہ کتاب پڑھی میں رہا ہے لیٹ ایٹیز میں یا نائنٹیز میں تو مجھے بہت حیرت تھی کہ اچھا کونسی جنگ آ رہی ہے اور کیا دنیا میں ہونے جا رہا ہے تو اس میں نیو ورلڈ آرڈر پہ بات چیت اور باقی سارا سلسلہ تو اس میں بھی یہ مینشنڈ تھا کہ کس طرح یعنی کس دور سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی دنیا میں ایک ایسی بڑی سلطنت ایسی حکومت بنائیں اور ہم بھی جانتے ہیں کرسٹنز بھی جانتے ہیں جیوز بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ایک دفعہ دنیا کا پورا نقشہ بدلے گا تو اس کے لئے سب نے خواب دیکھ رکھے ہیں کوئی کینگ ڈیوٹ کے حالے سے دیکھتا ہے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالے سے دیکھتا ہے تو ہر ایک نے اپنے اپنے خوابوں کے دنیا سے جا رکھی ہے لیکن اصل بات دنیا کے بادشاہت کی نہیں ہے اصل بات تو کائنات کی بادشاہت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور جس نے ہمیں اس بادشاہت میں موقع دیا زندگی کا ہمیں پیدا کیا ہمیں علم دیا ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا یقینا ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہو جائیں سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے میں سوشری تھی کہ ہمیں سکھانے کے اپنے سلسلے ہیں کہ مطلب ان نبیوں کا بھی ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا اور ان انبیاء کا بھی ذکر ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے جو محروم تھے لیکن الحمدللہ سب اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اعلیٰ نصب سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر گزاری کے طریقے سیکھ سکیں آمین اور یہی اصل میں ریکوائیڈ ہے استاذہ آپ کچھ دعا ضرور کر دیجئے کہ جس کے لیے شکر گزاری جو ہے وہ آسان ہو جائے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنی رحمتوں سے ہمیں نعمتوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں دعا ہے اس رب جلیل و کریم سے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے ہمیں اظہار کرنے کی توفیق دے اور شکرانے کے طور پر نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ شکر والی زندگی عطا کر دینا یا اللہ تیرے احسانات کا شکر ادا کرنے کا حق ہم عدا نہیں کر سکتے الہی آپ سے صدا ہے اے پاک پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو الہی سب مسلمانوں کو الہی سب انسانوں کو شکر ادا کرنے والا بنا دینا آمین 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 جزاک اللہ و خیر استازہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے فردر بھی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آج کے دن پر ہم نے دیکھا کہ اور استازہ نگتہاشمی صاحبہ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہماری رہنمائی کی کہ کس طرح سے زندگی کے اندر جب نعمتیں ملتی ہیں تو شکر گزاری کہ اللہ نے کیا کیا طریقے سکھائیں ہیں اور ہمارے انبیاء بھی بہترین شکر کرنے والے تھے الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شاکرین میں شامل کرے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نعمتوں کا اظہار بھی کرسکیں اور اللہ کے آگے اپنی آجزی کو بھی ہم انشاءاللہ بیان کرسکیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی